دسوہ انس گروہ کو دیجئے جیون جنم سفل کر لیجئے یہ فرم لیں اپنی کمائی کا دسوہ انس دان کیجئے دان بھی پورے گروہ کے ماجم سے کیجئے کوپاتر کو دیا ہوا دان وفل ہوتا ہے اور منمرجی کا کیا ہوا دان بھی وفل ہوتا ہے ورث ہوتا ہے گروہ بن مالا پھیرتے گروہ بن دیتے دانے گروہ بن دونوں نصفل ہیں چاہے پوچھو بید پران اپنا اتموں ابھی آپ بالکو کھلونا سے کھیل رہے تھے ستمارہ گاب کو ملانی بکتی کا جیسے کسان کھیت میں بیج بوتا ہے ایک اکڑمگی ہوں بیجتا ہے چاریس کلو ڈالتا ہو وہ ڈال لے ڈال لے گا چاہے گھر پہ کھانے کو دانے نہ ہو پر مول لیا کر ڈال لے گا اور ایک مٹھی بھی کم نہیں کرے دو مٹھی یعنی ایک دو کلو زیادہ ٹھوکنے کی جیسٹہ کرے گا کیونکہ اس سے ہی وہ آباد ہوگا ایسے ہی جو ہم دان کرتے ہیں یہ کہنا پڑ رہا ہے جب آپ اس حالی کی طرح اس کسان کی طرح آپ اس پروسیڈر سے بلکل پریچیت ہو جاؤ گے پھر کہنے کی ضرورت نہ پڑا ہے آپ تو آپ دونوں ہاتھ ہاں دان کرو گے پھر آج جو آپ دان کر رہے ہو اس کا پرتیفل آپ دیکھ لینا کچھ جنوں میں پرماتمہ کسی کا بھوکھا نہیں کسی چیز کی اس کے پاس بھاؤ نہیں لیکن ایک نیم ہے جس کے ایک ماجم سے آپ کو وہ دھنی یا سنساری جو آوشکتہ ہیں وہ بھی پوری کروائے گا اور بچے ہوئے آپ کے دان کا جو نیسوارت بھاؤ سے دان کیا ہوا وہ بکتی میں کاؤنٹ ہوتا ہے دسوہ انس گرو کو دیجئے جیون جنن سفل کر لیجئے ایک بھاغت کے رشتے دار آئے گیا ان کا پاٹ کر رہے تھے ہم وہ سراپی رہے خود وہ تو اس کو بڑھے نہیں دیا کہ آج یہاں نہیں آپ اس گر میں پرویشن ہی کر سکتے ان اپنے چاچا کا چھوڑ دیا اب تین دن پاٹ کرتے تھے اس میں دو دھائیزار پہ پاٹ کے لگتے تھے گھر پہ کر کے آیا کرتے ہیں آسرب نہیں بنایا تھا تو پھر وہ ہم تو اگلے دن بھوگلا کے اپنا شمپورن کام کر کے آگے ہو مجھ والے دن آسا سیام وہ اگلے دن پھر رک گیا تو سیام کو وہ ان کے گھر آیا اور اس کے چاچا نے وہ بڑھ دیا رشتے دار کیتناس کریں گے بتا الوے بنا ہوئے ہیں راکھوا ہوئے ہیں پتا نہیں کونہ رہا ہم ان کے گھر پہ ڈائیزار روپی اللہ دیئے اور اس نے اوپر چوبارے بنا رکھے تھے ان کے دروازے ناس ڈوائے تھے کواڑ کوڑ جاکھی اور کواڑا گیٹ کے اس کے چاچا نے اس رشتے دار سے کہا ڈائیزار میں تک کواڑ چٹ جاتے اوپر اس نے ناس کر دیا ڈالوے بنا بنا کھوایا دیا پاٹ کروایا دیا ڈائیزار کے ہم لگ گیس میں اب وہ رشتے دار ریلیٹیو آیا سیامنے اور وہ ہے بولی بول ہے خود دارو پیوئے سراب پیوئے بکواڑ جی اور ان نے سکھا جی کیونکہ تم نے کواڑ کیوں نہ چٹوا لیا اوپر ڈائیزار روپیہ کا ناس کر دیا خراب کر دیا یہ وہ بغت کی اکرمان اس بالک کی کہ ان نے گیا کواڑ بھی چٹ دیں گے کبھی اور ماتما دیا کرنے کواڑ بھی چٹ دیں گے پا یہ درم بار بار نہ ویا کرتا ہے وہ تا ساری موزونیاں تھی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جن کو کتی گیاں نہیں وہ ہم نے سکھا دیں تو پھر ہم نہیں مان سکتے اس کی جیسے ایک آلی بیج گو رہا تھا کسان گے ہوں کا رشتے کے ساتھ ساتھ کھیج تھا ایک ایسا وقتی جو سہر میں پلا اور سہر میں ہی پالا کوشا وہیں پڑھا نوکری لگی گرامی نقشیتر میں پہلی بار وہ جا رہا تھا کسان بیج ڈال رہا تھا ہل کے پیچھے ایک پائپ سی ہوتی جنہاں اورنا بولے ہیں ہمارے یہاں اور اس کے اندر سے کسان جو ہے حالی مٹھی پھر ایک تھلہ ٹانگ لیتا کاکھ میں اس میں پانچار کیلو گی اڈال لیتا ہے اس میں سے مٹھی پھر بھر کر پائپ میں کر زمین میں ڈالتا چالے بیلوں کے پیچھے ہل جوت رکھا ہوتا ہے اب اس سہری وقتی نے دیکھا کہ یوں آدمی منٹل ہے کیا گےہوں کو مٹھی میں ڈال رہا ہے وہ کافی دیر دور سے دیکھنے لگیا تھا کہ یوں آچھا نالائک آدمی وہ نکٹ آکا کھڑیا ہو گیا اور کہا بھروں کی بیلوں والے اور کسان نہ سوچا بھئیو کو راستہ پوچھتا ہوگا را چالتا ہے اکھان جی بولو کیا بات ہے بابو جی کہنے لگا بھلے آدمی دیس میں خادی سامگری کی پہلے کمی ہے اور آپ اس کھانے کی وستو گےہوں کو مٹھی میں برباد کر رہا ہے تیرا دماغ کہاں گیا ہے اب کسان نے تو نسو چیو اللو کی تا آگیا یہ گوگو منہ سکشا گئے اور وہ کسان نے بولی بوجھ مان رہا تب کسان نے سمجھایا کہ آج جو آپ کو میں گےہوں برباد کرتا نظر آ رہا ہوں یہ گےہوں میں یہ گےہوں برباد نہیں کر رہا یہ مجھے آباد کریں گے اب یا اس بابو جی کے گڑے اترے نہیں یا بات حکماتی میں گے رہا ہے اور کیسے آباد کریں گے تو کسان اس پروسیزر سے پریچت ہے اس کا پروفیسن ہے وہ کیسے بان لے اس وقتی کی اس اناڑی آگیا کو تو ایک دن آپ کی ستھیتھی ایسی آ جائے گی آج آپ کو سنسار کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تب مورک ہیں تیسرے دن باگ جاتے ہیں پاٹ کرواتے ہیں دان کرتے ہیں آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو آج ہم گےہوں بیج رہے ہیں آج یہ برباد ہوتا دیکھا ہے پیسہ یہ آباد کرے گا آپ کا وہاں سے چل کر یہاں تک آنے جانے کا جو کرایا ہے وہ بھی آپ کا پن کے اندر ہے اور جو دان دھرم کرتے ہیں وہ بھی پن کے اندر ہے تو یہاں پر ماتنوں بتاتے ہیں دس ماں انس گرو کو دی جائے جیون جنم سفل کر لی جائے گرو بن ہوم یگ نہیں کی جائے گرو کی آگیا مائے رہی جائے گرو جی کہتے ہیں جسے کلپ ورکس بولتے ہیں کہتے ہیں گرو جی کلپ ورکس ہے کلپ ورکس میں جو بھی آپ کی اچھا ہوتی ہے وہ کلپ ورکس دیتا ہے تو گرو سورترو دیوتاوں کا ورکس ہے اور سوردھینو کام دھینو جس کو کہتے ہیں وہ دونوں گن اس ست گرو کے اندر ہوتے ہیں تو یہ تھارت بکتی مارک سے پریچت ہے